ہلو نمشکار دوستو کیسے ہو آپ سب بھی اور امید کتاو آپ سب بہت اچھے ہیں میں نشات براہ آپ کا ایپار فیسے سواگت کتاو ہمارے یوٹیوب چینل میں آہ دوستو بہت بڑی خبر ہے اور یہ ہے کہ جو ہسار میں ایک نیا روڈ کا مرمان کاری بہت جلدہ بھی شروع ہو جائے گی اس کو لے کر کے ہر روز نئی خبریں آپ نے اخباروں کے مادیم سے آپ نے جو سوشل میڈیا کے مادیم سے وہ دیکھنے کو آئی ہوں گی آپ سب ہی کے پاس میں خبریں پہنچ گی ہوں گی ایک سو تریپن کروڑ جو روپیہ تھا جو ایک سو دس قریبن ایک سو دس قسان تھے جو تلونڈی دھاسو کے ان کے کاتوں میں آنا شروع ہو گیا اور اس کی رجسٹریہ کی پرکریہ ہے وہ چالو ہو چکی اب اس سے کیا فرق پڑنے والا کہاں کہاں اس کا ایفیکٹ پڑے گا دیکھئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راستہ تھا جس کو لے کر کے ڈاؤٹ چل رہے تھے کہ چنڈیگرڈ روڈ سے اور جو NH9 ہے اس کو کنیکٹ کرنے والی جو سڑک ہے اس کا نرمان ہوگا یا نہیں ہوگا اور ہوگا تو کس لوکیشن سے کس ڈاریکشن سے ہوگا اور اس کا فائدہ کس کس سیکٹر کو ملے گا کون کون سے ایریا کو ملے گا یہ ساری چیزیں یہاں پر میں چرچہ کروں گا اور یہ شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میں ہمارا ہساریل اسٹیٹ سے اور میرا جو کام ہے مکھے جو اپروڈ لوکیشن ہے ہسار کی وہاں پر آپ کو پروپرٹی کی اپ ڈیٹس کرنا اور آپ کو وہاں کی ڈیلز دینا میرا کاری چلیے شروعات کرتے ہیں جو 153 کروڑ کا کاری یہ تھا یعنی کی 7.61 کلومیٹر کا جو روڈ بنا تھا 4 lane روڈ آئیے اور چنڈیگر جو تلوانڈی چوک ہے یعنی کی چنڈیگر روڈ سے جو کنیکٹ ہوتی اس سے لے کر اور NH9 لگ بگ یہ آپ مان کے چلیے کہ گلوبل سپیسز کے سامنے کا جو ایریا وہاں پر اس سے کنیکٹ ہوگا اب یہاں سے 153 کروڑ کی جو بجر تھا وہ آنا شروع ہو چکا اور اس کی جو پرکریا ہے وہ چالو ہو چکے اب اسے کیا ہونا ہے کہ جو آپ کے یعنی کی چنڈیگر سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو سیر کا آواغمنہ آنے والے سمجھ میں اس اور سے زیادہ پڑے گا اور اگر کسی کو یعنی کی جو اربل سٹیٹ ہے سیکٹر 13 ہے سیکٹر 16 17 ہے ان سبھی کا رجحان اس داریکشن میں زیادہ ہوگا ابھی تو یہ جو روڈ ہے اس کا پرباو گلوبل سپیسز سیکٹر ایک چار پانچ تین سیکٹر چوبیس ایم جی اے اور ان سبھی ایریا کے اندر پڑنے والا ہے ان ایریا میں کیوں پڑے گا کہ آپ کو ایک تو جو پل کا کام ہے وہ نرمان کاری ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے وہ کچھ تائم میں جو ریلوے کا کام ہے وہ پینڈنگ ہے آنے والے کچھ سمجھ میں اس کو جلدی پورا کرنے کی پرجو اور کوشش کی جاری ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بی اے ڈ آر کا جو کام ہے وہ لگ بک کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف ریلوے ریلوے کا کام اس میں پینڈنگ ہے اور جو اس سے کسانوں کے کھاتوں میں تو پیسے آنے شروع ہوگے وہ جو پنجی ہے وہ تو کئی نہ کئی agriculture land کے اندر ہی invest کریں گے اور دوسرا کیا تھا کہ جو connectivity ہے پورے شہر کی ان sectors کی جن کا میں نام لے رہا تھا ان sectors کی connectivity اس روڑ کے اوپر سے کافی نزدیک اور کافی سگم ہو جائے گی جس سے اس کا پرباہ ہو پڑے گا آنے والے سمجھ میں یہاں پر sector 25 بھی آنا ہے اور جو یہاں پر اور industries کا ہے اس کا بھی آنے کی سمبھاونا یہاں پر کی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں ہونے ہیں اب یہاں دوسرا ایک اور point تھا کہ جو اپنا جندل factory کے سامنے کا جو flyover ہے اگلے کچھ سمائے میں اس کو بھی amendment اس کو بھی change کیا جائے گا اس میں بھی کچھ بدلاؤ کرنے کے سمیکرنا اگر اس میں بدلاؤ کا کارے شروع ہوتا ہے اس کے لیے سمیکشہ جو بیٹھکتی وہ ہو چکی ہے اس میں اگر کچھ بدلاؤ ہوتا ہے تو اس کا benefit is area کو ضرور پڑے گا اس area کو اس لیے پڑے گا کیونکہ جتنا بھی moment ہے جتنے بھی پورے city کا جو moment ہے وہ اس direction سے ہو جائے گا یعنی کی جندل چوک سے اور سیکٹر ایک چار ہوتے ہوئے چندگر روڈ کو اپنائیں گے یا سیکٹر ایک چار ہوتے ہوئے دلی روڈ کو تو آنے والے سمائے میں یہ بلکل prime location بننے والی ہے یہاں پر اگر آپ نے ابھی تک کوئی investment نہیں کریے اور آپ invest کرنے کا plan کرے تو اس کے لیے ابھی بہت بڑی ستھیتی ہے کیونکہ market نے یہاں پر آپ کو موقع دیا ہوا ہے یعنی کی market جو ابھی انسار کے وہ کئی نہ کئی ستھیر ہے سٹیگنٹ ہے اور جو دس بیس پرسنٹ کا correction لینا تھا وہ لے چکی ہے تو آپ کے جو پہلے ستر ہزار روپے کے آس پاس کے جو rates ہوتے تھے 65 ہزار روپے گز کے آس پاس کی جو demand ہوتی تھی وہ market ایک دم بلکل ستھیر ہوگی ہے اور وہ ساٹھ 62 ہزار روپے گز میں اس سمائے deals ہو رہی ہے آگے کی اگر میں بات کروں کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کی کیا آگے market اور correction لے سکتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے گا بہت سارے کاران تھے جن کی وجہ سے جو ہسار کی market ہے وہ ستھیر ہوئی اور ہونی بھی چاہیے اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے کہ market کیوں ستھیر ہوئی market ستھیر ہونا ایک positive sign ہوتا ہے کسی بھی city کے لیے کسی بھی real estate کے business کے لیے دیکھئے گا اس کے مکھے کان تھے جو airport کا ایک بہت بڑا issue اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ airport کی جو خبر تھی وہ آئی تھی دسمبر کے اندر اس سے پہلے ڈی سی کو لے کر کے property ڈی کو لے کر کے بہت سارے issues نگر نگم کے اندر چل رہے تھے جس کی وجہ سے جو registry ہیں وہ کافی delay ہوئی جس کی وجہ سے جو کام ہے وہ کافی pending ہوا اور اس سے کئی نہ کئی market ستھیر ہوئی دوسرا سب سے بڑا کارن تھا کہ جو e auction ہے e auction کے اوپر لوگوں نے جم کر وہاں پر نیویش کیا اور پہلے ان کو اندیشہ تھا کہ کچھ ایک جو surrender plot ہے اسی بھی سیکٹر کے سیکٹر 16-17 سیکٹر ایک چیار پانس تین سیکٹر چوبیس سیکٹر چودہ تیٹیس ہے نا وہ surrender جو plot ہے ان کی ہی auction آنی اور وہ ایک limited سنخیہ میں تھے لیکن بعد میں جو ہدا نے ews کا اور housing board کو اپنے اندر مرض کر لیا اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو لوگوں کی پنجی تھی وہ جا کے وہاں پر بلوک ہونی شروع ہوئی اب starting میں اچھا جو اچھا کریس تھا اور لگ رہا تھا کہ یہ دن بر دن بڑھاتے چلے جائیں گے لیکن آپ یقین مانیے کہ ہسار کے اندر سو سے ایک سوہ سو کروڑ روپیہ ہر مہینہ سو سے سوہ سو کروڑ روپیہ ہر مہینہ بلوک ہوتا چلا گیا اور لگ بگ اگر میں دس مہینے کے انترال کی بات کروں تو یہ ایک ہزار سے پندرہ سو کروڑ روپیہ تک یہاں پر بلوک ہوا اگر وہی پیسہ مارکیٹ کے اندر روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو آج مطلب مارکیٹ اس سمجھ چلتی ہوئی نظر آتی چلیے کوئی بات نہیں لیکن اب لوگوں کو پتا چلا کہ ای اوکشن کے اوپر کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ہے لوگوں نے ای اوکشن کا بھی رجان توڑ گیا وہاں سے بھی موگ موڑ لیا اور جو مین چڑک کی جو پروپرٹی تھی کچھ ایک بس اس کی اوکشن کے اوپر وہ سیل ہو رہی ہے اس کے یہ مانا جارہا کہ اس کو ہم آگے کومرسیل یوٹیلائز کر لیں گے لیکن جو نورمل تھی اس میں ای اوکشن میں اسی لیے نہیں ہو رہا کہ وہ ساری کی ساری جو اس کے اوپر رجسٹری کے چارجز بھی زیادہ اور وہ ساتھ ہو اب کیا آگے آنے والے سمجھ میں ہودا دوبارہ سے ڈراؤ سسٹم کرے گا دیکھئے میرا یہ ماننا ہے کہ ہودا دوبارہ سے ڈراؤ سسٹم لاغو کر سکتا ہے کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس میں اپنے جو بھی کاریے ہیں وہ دکھانے کا لگ بک ایک ڈیڑھ سال کا سمجھ مان کے چلیے گا کیونکہ ایک سال کا سمجھ کندر سرکار کی جو الیکشن ہے اس سے ایک سال آگے جو ہمارے راجے سرکار اس کے پاس ہے تو لگ بک دو سال کا بھی سمجھ اس سمجھ نہیں رہا ہے تو یہ جو سمجھ ہے یہ بہت اہم ہے اس میں سرکار کی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ جو پیسہ ہے اس کو جنریٹ کیا جائے اس کو ارم کیا جائے اور اپنے جو بکاس کے کاریے وہ دکھائے جائے اب جنریٹ کیسے ہوگا پہلے ای اوکشن کے مادیم سے پیسہ کمائے اس کے بعد جو بھی لوز تھا وہ کمپلیٹ کر لیا اسے اپنے لوز سے ریکوور ہوا اور پروفٹ میں چلا جائے اب جب بار بار ریسیل کے اندر وہ ہی پلوٹ آ رہے ہیں سیم پلوٹ بار بار آتا رہے گا اگر وہ اس میں اوکشن نہیں لگے گی تو ایٹ لاسٹ اگلے دو تین چار مہینے کے اندر میں یہ سیچویشن آ سکتی ہے کہ ڈرو کے مادیم سے سارا کا سارا مال جتنا بھی پلوٹ ہے اس کو بیچا جائے تاکہ کیونکہ گورنمنٹ کا یہ رہتا ہے کہ ہمارے سمائے میں اس کو ہم پروفٹ کے اندر لا کے دکھائے تاکہ جو آنے والے سمائے میں ہے وہ ایک اپ لبگیوں کا ریکوڈ وہاں پر تیار ہو اس کے تو یہ کوشش رہے گی ہریانہ سرکار کی اور آنے والے سمائے میں اس میں کوئی تیشیوکتی نہیں ہوگی کہ ڈا کے جو پلوٹس ہیں وہ ڈرو سسٹم نہ چلے وہ ڈرو سسٹم آ جائے گا اور آنا بھی پڑے گا اس کو لانا بھی پڑے گا وہ ایک مضبوری بن جائے گی اور کیونکہ دیکھئے گا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پولیسی میں کچھ چینجمنٹ کر کے جو بیس سرکل ریٹ ہے وہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے وہ بڑھا بڑھ کے بھی آ سکتا ہے ایسی سمباؤنہ ہے جیسے ابھی ہوتا تھا کہ جو سرکل ریٹ تھا منیوم ریٹ کے اوپر ڈرو سسٹم نکلا جا سکتا ہے تو وہ پولیسی میں کچھ چینجمنٹ ضرور ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ابھی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے وہ سمائے لگے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہسار کے اندر کوئی نیویشن نہیں کیا کسی بھی سیکٹر میں میرے پاس میں اس میں سیکٹر ایک چار پانچ تین چوبیس سبھی سیکٹرز کے اندر برکور ماترہ میں سبھی سائز میں اپلک دوں گے تو آپ کو انویسٹ کرنے کا ایک بیترین افسر مارکیٹ نے دیا ہے تو اس کا بینیفٹ ضرور اٹھائیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں آپ کمنٹ کریں آپ اپنے جانکاروں تک ضرور بھی ملتے ایک نیکس ویڈیو میں تب تکیلی نمشکار دنیوان